مووی کی شروعات ایک آدمی سے ہوتی ہے جو اس سپیس میں کوئی بہت ضروری مشن کرنے میں مصروف تھا لیکن اچانک کوئی خرابی ہو جانے پر اسے اپنی سپیس شپ وہاں سے غائب کرنی پڑتی ہے وہ مشن کیا تھا اور وہ سپیس شپ کو غائب کر کے کہاں گیا یہ ابھی تک ایک راز ہی تھا سینز بارہ سالہ ایڈم پر آتے ہیں جو سکول میں کچھ بچوں سے بھاگ رہا تھا کیونکہ وہ ایڈم کو مارنے اور تنگ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے تھے کچھ دور جا کر وہ ایڈم کو پکڑ کر مارنے لگتے ہیں اس سے برا یہ ہوتا ہے کہ پرنسپل کو لگتا ہے اس لڑائی کے لیے ایڈم کا سوروار ہے اس لیے وہ ایڈم کی مام ایلی کو سکول بلا کر ایڈم کو سسپنٹ کر دیتا ہے جس پر ایلی کافی غصہ ہو جاتی ہے اور ایڈم کو لے جاتے وقت اسے بہت ڈانٹ لگاتی ہے کیونکہ ایڈم تو پہلے بھی بہت سارے سکول سے اس کی لڑائیوں کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا ایڈم کافی بار اپنی مام کو سب بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی جس پر ایڈم کافی اداس ہو جاتا ہے اور اپنے ڈاٹ کو یاد کرنے لگتا ہے ان دونوں کے بیچ اس ڈسٹنس کی وجہ سے ایلی بھی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ ایڈم کے ڈاٹ لویس مر چکے تھے اور تب سنٹر رشتہ کافی کمزور ہو گیا تھا خیر بولو گھر آ جاتی ہے لیکن رات کو ایلی اپنے ایک دوست سے ملنے جاتی ہے ایلی جاتے وقت ایڈم کو گھر اور اپنا خیال رکھنے کا بولتی ہے رات کو ایڈم اپنے پیٹ ڈاگ کے ساتھ بیٹھا ویڈیو گیم کھیل رہا تھا کہ اچانک ہر طرف اندھیرہ ہو جاتا ہے جس پر وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ باہر آتا ہے لیکن جنگل میں عجیب سا محول دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں باتا اور گھر سے کچھ آوازیں آنے پر فوراں اندر جا کر دیکھتا ہے تب ہی وہاں ایک آدمی زخمی حالت میں پڑا تھا ایڈم تو ڈر کے اسے مارنے کے لئے بیٹھ اٹھا لیتا ہے پھر وہ آدمی اسے روک کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ زخمی آدمی ایڈم کو ایڈم کے بچپن کے قصے بتانا شروع کرتا ہے ایسے جیسے وہ اسے بہت اچھی سے جانتا ہو جس پر ایڈم حق کا بکر رہ جاتا ہے آخر میں تانگا کے ایڈم اسے سچ بتانے کو کہتا ہے جس پر وہ آدمی اس پر ریویل کرتا ہے کہ وہ بھی ایڈم ہی ہے جو فیوچر سے یہاں آیا ہے پہلے تو ایڈم کو یقین نہیں آتا پھر اس کے ہاتھ میں اپنے فادر کی دی ہوئی ووچ دیکھ کے وہ یقین کر لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس اپنے ڈاٹ کی آخری نشانی تھی اب یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ فیوچر سے آئے ایڈم کو میں بی ایڈم بلاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایکسپرینیشن سمجھنا آسان ہو جائے آدم بی ایڈم کی باتیں سن کر پہ ہوش ہونے لگتا ہے لیکن بی ایڈم اسے سنبھال لیتا ہے اب وہ دونوں جنگل میں جیٹ دیکھنے جاتے ہیں جس کے کچھ حصے خراب ہو گئے تھے بی ایڈم بتاتا ہے کہ جیٹ صرف ان کے ڈی این اے سے ایکٹیف ہوتے ہیں لیکن اس جگہ آ جانے کی وجہ سے وہ صرف آدم کی ڈی این اے کو رید کر پائے گا جس پر آدم اس کی مدد کرتا ہے اور وہ لوگ جیٹ کے اندر آ جاتے ہیں بی ایڈم جیٹ کی کچھ سیٹنگز کرتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکی اب وہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں جس پر آدم کو پتا چلتا ہے کہ بی ایڈم گلتی سے یہاں آ گیا ہے اسے تو ٹوینٹی ایٹین میں اپنا ایک ضروری کام پورا کرنا تھا لیکن وہ گولی لگنے کی وجہ سے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں آ گیا ہے اسے فوراں اسے اپنا جٹی کر کے واپس جانا ہوگا ایڈم اتنی ایڈوانس چیزیں دے کر بہت خوش ہوتا ہے اور بھی ایڈم کے ساتھ اسے کافی مزا آ رہا تھا بھی ایڈم اسے واپس کر جانے کا بولتا ہے کیونکہ اس کی مام آنے والی تھی ایڈم جب گھر آتا ہے تو ایلی اسے دے کر پوچھتی ہے کہ وہ ابھی تک سویا کیوں نہیں اس سے پہلے ایڈم کچھ پول پاتا تروازی پر دیرک آ جاتا ہے جو ایلی کا سکارف واپس کرتا ہے ایڈم بھی دیرک سے ملتا ہے پر اسے بہت روڈلی بات کرتا ہے دیرک تو چلا جاتا ہے لیکن ایلی ایڈم کی بتمیزی کرنے کی وجہ سے ناراض ہو جاتی ہے ایڈر بھی ایڈم دور سے اپنی مام کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ بچپن میں ان کو سمجھ نہیں پایا تھا اکلے دن ایلی اپنے کام کے لئے جاتی ہے اور ایڈم فورن بھی ایڈم سے ملنے آ جاتا ہے بھی ایڈم اس کے ساتھ فارمیسی جاتا ہے کیونکہ اس کا زخم بہت درت کر رہا تھا ایڈم باہری رک جاتا ہے اور بھی ایڈم اندر جا کر میڈیسنز لینے لگتا ہے تب ہی وہاں دولر کے رے اور چک ایڈم کو پریشان کرنے آ جاتے ہیں ایڈم ان سے کوئی لڑائی نہیں جاتا تھا اس لیے ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں پر بھی ایڈم باہر آ کے ایڈم کو ان سے لڑنے کو کہتا ہے وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ ان سے لڑ کے انہیں ہرا سکتا ہے اسے درنے کی ضرورت نہیں ہے ایڈم اس کا یقین کر کے لڑنا تو شروع ہو جاتا ہے پر رے اسے زور سے مار دیتا ہے جس پر ایڈم بھی ایڈم سے ناراض ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے بھی ایڈم کو برا لگتا ہے اور وہ رے کو دمکاتا ہے کہ دوبارہ کبھی ایڈم کو پریشان نہ کریں جس پر رے اور چک وہاں سے در کے بھاگ جاتے ہیں ایڈر ایڈم بھی ایڈم کی چیزیں دیکھ رہا تھا جس میں اسے کلرگی کی تصویر ملتی ہے جس کا وہ بھی ایڈم سے پوچھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی وائف لارہ ہے بھی ایڈم بتاتا ہے کہ وہ اسی کے پیچھے 2018 میں جا رہا تھا کیونکہ وہ کسی وجہ سے ٹرائم ٹراؤل کر کے 2018 میں آ گئی تھی بھی ایڈم رات کو اپنی مام سے بار میں ملتا ہے لیکن ایڈی اسے پہچان نہیں پاتی وہ اسے بہت ساری باتیں کرتا ہے ایڈی بھی اسے ایڈم کی ساری باتیں کرتی ہے اور چاہتی تھی کہ ایڈم اسے سمجھے اور اسے پیار کرے جس پر بھی ایڈم کہتا ہے کہ اسے اپنی ساری تکلیف ایڈم کے ساتھ شیئر کرنی ہوگی کیونکہ جب تک وہ ایسا نہیں کرے گی تب تک ایڈم اسے نہیں سمجھ پائے گا اور جب وہ سمجھنے کے قابل ہوگا اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی یہ بول کر وہ باہر آ جاتا ہے اور ایلیس کی باتوں سے بہت حیران ہوتی ہے اور اسے ڈوننے کے لئے باہر آتی ہے لیکن وہ جا چکا تھا اگلے دن آدم اور بی آدم ناشتہ کرتے ہیں تب ہی وہ اسے لورا کی سٹوری سناتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے وہ پہلی بار کلاس میں ملی تھی جو غلطی سے دوسری کلاس میں بیٹھ گئی تھی لیکن اسے دیکھتے ہی مجھے اسے پیار ہو گیا تھا وہ دنیا کی بیس پائلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین فائٹر بھی تھی دوسری طرف سورین جو کہ فیوچر کی سب سے پاورفل لیڈی تھی بی آدم کو ڈھونتے ہوئے اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے بی آدم اور آدم ابھی بات کری رہے تھے کہ بی آدم کو سورین کے لوگوں کی موجودگی محسوس ہوتی ہے بی آدم اپنی نیو ٹکنالوجی کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے ان کا مقابلہ کرتا ہے تب ہی وہاں پول بھی آ جاتا ہے جس کا بی آدم سے بہت دشمنی تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے کمال فائٹ کرتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد وہاں سورین بھی آ جاتی ہے جو بی آدم کو واپس جانے کا بولتی ہے لیکن وہ اپنی وائف کو لیے بغیر اور سچ جانے بغیر واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ابھی وہ لوگ لڑی رہے تھے کہ وہاں لورا بھی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر بی آدم کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹوینٹی ٹو میں تھی ابھی وہ اسے بات نہیں کر پاتا کیونکہ وہاں ان کے بہت دشمن تھے وہ لوگ کسی طرح سے لڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن ابھی بھی سورین ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور سپیس شپ کے ساتھ ان کے پیچھے آ جاتی ہے اور اپنے آدمیوں کو انہیں پکرنے کے لیے بیچتی ہے لیکن بی آدم اور لورا بہت کمال کی ٹرکس استعمال کر کے انہیں ختم کر دیتے ہیں لورا ان سے بچتے ہوئے دونوں آدم کو اپنے گھر لے آتی ہے جہاں وہ بی آدم کو بتاتی ہے کہ سورین بہت خطرناک ہے اور اپنی پاور سے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے جب یہ بات لورا کو پتا چلی تو اس نے لورا کو مارنے کی کوشش کی جس پر وہ خود کو بچانے کے لیے یہاں آ گئی وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ چار سال سے ادھر پسی ہوئی تھی اور بی آدم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی بی آدم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے یہی لگا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی لورا سے نہیں مل پائے گا لورا اسے بول دیے کہ سورین نے اس کے ڈیاد لویس کا فارملا استعمال کر کے ٹائم ٹرول کرنا سیکھا تھا لیکن اگر وہ کسی طرح 2018 میں جا کر اپنے ڈیاد کو سورین کی چلاکی کے بارے میں بتا دے تو آج سب کچھ بدل چکا ہوگا ابھی وہ کچھ اور بات کر پاتے وہاں سورین اور اس کے لوگوں نے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ جاتے ہیں جس کا پتہ انہیں سی سی ٹی وی سے پتہ چل جاتا ہے لورا بھی آدم اور آدم کو وہاں سے جٹ لے کر 2018 کے نویمبر میں جانے کا بولتی ہے اور اپنے ڈیاد کو ٹائم ٹرول بنانے سے روپنے کا بولتی ہے بھی آدم لورا کو وہاں چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ٹائم ٹرول کو بننے سے روپنا چاہتا تھا کیونکہ اگر ویسا ہو گیا تو شاید وہ کبھی دوبارہ لورا سے نہ مل پائے اور جو ٹائم انہوں نے گزارا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا لورا اسے سمجھاتی ہے کہ اگر ان کا پیار سچا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر سے ملیں گے اور ساتھ یہ بھی بولتی ہے کہ جو ٹائم انہوں نے ساتھ گزارا وہ سب انہوں نے جی لیا ہے جو واپس نہیں آئے گا لیکن اگر وہ ٹائم ٹرول بننے سے روپ لی تو پوری دنیا کو بچا سکتا ہے بھی آدم لورا کے انسسٹ کرنے پر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی لورا اپنے ہتھیار نکال کر بول اور اس کے لوگوں سے لڑتی ہے اور ایک لمبی لڑائی کے بعد وہاں سورین آ جاتی ہے لورا کو شپ سے ٹارکٹ بنا لیتی ہے اور اسے دونوں آدم کا پوچھتی ہے جس پر لورا اسے باتوں میں الجھا دیتی ہے تاکہ آدم اور بی آدم وہاں سے نکل جائیں لورا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے جیسے ہی آدم جیٹ لے کر نکلتا ہے سورین انہوں نے دیکھ لیتی ہے اور کسے میں لورا پرشپ کی مدد سے اٹاک کر دیتی ہے ادھر بھی آدم آدم کو سمجھاتا ہے کہ اسے اپنی مام سے پیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت اکیلی ہیں اور اسے کچھ نہیں بتاتی کیونکہ وہ آدم کو دکھ نہیں دینا جاتی وہ اسے سمجھاتا ہے کہ اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا ہے اسے اپنے فیوچر کو ٹھیک بنانے کی کوشش کرنی ہوگی اور اچھے سے پڑھنا ہوگا ساتھ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی کچھ گلتیوں کی وجہ سے بہت نقصان ہونے والا ہے اسے وہ جو بھی فیصدہ کرے بہت سوچ سمجھ کر لے آدم کو ابھی تک لگ رہا تھا کہ فیوچر میں اسے بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ وہ نیو ٹکنالوجیز استعمال کرے گا تب ہی بھی آدم بولتا ہے کہ وہ لوگ بہت ایڈوانس تو ہو گئے ہیں لیکن اس وجہ سے سب ہی کے زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے وہ لوگ ابھی کچھ دور جاتے ہیں تو سورین پول کی مدد سے انہیں پھر سے ڈھون لاتی ہے اور دونوں میں آسمان پر ہی ایک شاندار لڑائی ہوتی ہے بھی آدم بہت چلا کی سن سے بچتے ہوئے خود کو چٹانوں میں چھپا لیتا ہے اور بہت ہی مہارت سے اپنے جٹ کو بند کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اسے ٹریک نہ کر سکیں سورین اور پول اسے ڈھون نہیں پاتے اس لیسے سورین اسے دھم کی دیتی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو اسے ہمیشہ کے لیے مار دیا جائے گا آدم اور بی آدم فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو وہ لوگ ٹائم ٹرابل کو روک کر ہی رہیں گے اور پھر بی آدم پر جوش طریقے سے وہاں سے سورین اور پول کو چکمہ دے کر ٹائم ٹرابل کر کے ٹوئنٹی ایٹین میں آ جاتے ہیں وہاں وہ دونوں اپنے ڈاد کو لیکچر دیتے دیکھ کر بہت ایموشن ہو جاتے ہیں لویس اپنے طور کا بہت بڑا سائنٹس تھا بی آدم اسے ایک سوال کرتا ہے جسے لویس اسے بہت گوھر سے دیکھتا ہے اور پھر کلاس کو ختم کر دیتا ہے وہ بی آدم کو پہچان لیتا ہے اور بہر آ کے ان سے ملتا ہے لیکن وہ ان کے وہاں آنے پر کچھ خاص خوش نہیں تھا کیونکہ ان کی وجہ سے ٹائم لائن پر بہت برا اثر پڑھ سکتا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی جگہ پھر سکتے تھے بی آدم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لویس اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا اس دے مجبوراً بی آدم اسے پنچ کرتا ہے جس پر لویس چپ ہو جاتا ہے لیکن بی آدم کو اس بطمیسی کے لیے ایک زوردار پنچ کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے اب بی آدم اسے بولتا ہے کہ وہ سورین کے لیے کوئی ٹائم ٹرابل مشین نہ بنائے کیونکہ آگے جا کر وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بننے والی ہے اس کی بہت اچھی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کمپنی کو فائنانشری سپورٹ کر رہی تھی لویس بی آدم کو صاف منا کر دیتا ہے کہ وہ اس سب میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا جس پر بی آدم بہت اتاث ہو جاتا ہے تب ہی آدم اپنے ڈاڈ سے بات کرتا ہے اور اسی سمجھاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ڈاڈ اپنے کام کو لے کر بہت سنجیدہ ہیں اور وہ یہ کم انسان کی بھنائی کے لیے کر رہے ہیں لیکن فیوچر میں وہ سب ان کے اور آنے والے لوگوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے اور مایا اس کا غلط استعمال کرے کی لویس سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کے بعد آدم بھی آدم کے پاس آتا ہے جو پریشان بیٹا تھا کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا یہاں تک کہ اپنا پیار بھی آدم اسے بولتا ہے کہ ڈاڈ اسے بہت پیار کرتے ہیں لیکن شاید کبھی انہیں اپنا پیار جتانے کا وقت نہیں ملا کیونکہ اسے یاد ہے کہ ڈاڈ جتنا مزید تھکے ہوتے تھے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کیچنگ گیم کھیلا کرتے تھے بھی آدم اس کی باتیں سن کر کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ آدم کے ساتھ مل کر پلازما مشین جو ٹائم ٹراول میں کام آنے والی تھی اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اندھر سورین بھی پاس سے آ کر مایا کو سب بتا دیتی ہے اور وہ دونوں مل کر آدم کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے مل جاتی ہیں اگلی دن آدم بھی آدم کی مدد کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں سورین کے لوگ آ کر بھی آدم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آدم دیوائس کی مدد سے سب کو ہرا دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں ڈاڈ بیون کی مدد کو آ جاتے ہیں دوسری طرف آدم کے اوپے سے سپیس شپ آ جاتی ہے لویس بھی آدم کو لے کر اندر جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ انہیں ٹائم ٹراول کو روکنے کے لیے ہارڈ ڈسک کو توڑنا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ٹائم ٹراول کو بنا سکے گا اور نہ ہی چلا سکے گا وہ لوگ اندر جا کر ہارڈ ڈسک نکال دیتے ہیں مگر تب ہی پول، سورین اور مایہ انہیں روکنے آ جاتے ہیں بی آدم اسے ڈسک دینے سے منا کر دیتا ہے جس پہ سورین آدم کو شوٹ کرنے کی دھمکی دیتی ہے کیونکہ اگر وہ مر جاتا تو بی آدم کبھی بھی وہاں نہ آ پاتا وہ آدم کے ساتھ مل کر انہیں ٹراب کرتا ہے جس پہ سورین گولی گلتی سے پلازمہ مشین کو مار دیتی ہے جس کے بعد وہاں سب آئرن کی چیزیں اندر کی طرف کچی جاتی ہیں سب ہی میں ایک بہت خطرنات لڑائی شروع ہو جاتی ہے تب ہی سورین گولی گلتی سے مایہ کو مار دیتی ہے جس پہ وہ خود بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ مایہ ہی سورین تھی لیپ ٹوٹنے لگتی ہے جس پہ ڈائڈ دونوں آدم کو اپنے ساتھ باہر لے آتے ہیں اور وہ تینوں بہت خوش تھے تب ہی وہ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ڈائڈ اپنے دل کا سارا حال آدم کو بتاتے ہیں کہ وہ اس کے لئے ہمیشہ سے بہت خاص تھا اور ہمیشہ اس کے لئے خاص ہی رہے گا وہ اسے بتاتے ہیں کہ اس سے آدم پر بہت گرب ہے وہ تینوں مل کر آخری بار کیچنگ گیم بھی کھیلتے ہیں بھی آدم اسے بولتا ہے کہ وہ واپس جا کر اس کی طرف سے مام کو ایک حق کرے اور ہر چیز کے لئے تھانکیو بولے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اپنی اپنی ٹائم لائن میں آ جاتے ہیں لاو سینز میں آدم اپنی مام کو سکول جانے سے پہلے کلے سے لگا کر تھانکیو بولتا ہے جس پر ان کی مام خوش ہو جاتی ہے بھی آدم کو پھر سے لورا مل جاتی ہے اور ان کی لب سٹوری ایک بار پھر شروع ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ مووی کا انڈ بھی ہو جاتا ہے تھانکیو پھر ووچنگ موسیقی